اصول تفسیر کے اس درس میں آپ کا خیر مقدم جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس میں عام اور خاص کا تفسیر کرتے وقت اس بات کو سمجھنا کہ قرآن کریم کی جس آیت کا ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں اس میں جو حکمیں ہیں وہ کتنے لوگوں کے لئے سب کے لئے ہے یا کچھ محدود لوگ ہیں تو یہ سبق پڑھنے کے بعد اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیت کریمہ میں جو حکمیں دیا گیا ہیں وہ کتنے لوگوں کے لئے پورے انسانوں کے لئے ہے یا چند ایک مخصوص جماعت کے لئے ہے ایسا بہت سارا حکم رہتا ہے جو تمام لوگوں کے لئے کچھ ایسا حکم ہوتا ہے جو سب کے لئے نہیں ہے چند لوگوں کے لئے تو اس کی تعین اس سبق کو پڑھنے کے بعد کی جا سکتی ہے اگر وہ عام ہے حکم عام ہے تو تمام لوگوں کے لئے ہوگا اگر خاص ہے تو پھر جن کے لئے خاص کیا گیا ہے انہی کو اس آیت کریمہ پر عمل کرنا ہوگا اس سے پہلے کے سبق میں عام کی تعریف کی جا چکی عام کس کو کہتے ہیں کس لفظے کو بولا جائے گا کہ یہ عام ہے اس کی پوری تشریح گزشتہ درسے میں کی جا چکی آج کے سبق میں یہ دیکھیں گے یہ عام کے سیغے کیا ہیں یعنی کس سے پتا چلے گا کہ یہ حکم عام ہے اس کے لئے بہت سارے الفاظ وارد ہوتے ہیں کہ جب وہ الفاظ میں سے کوئی لفظ آ جائے تو ماننا پڑے گا کہ یہ حکم تمام لوگوں کے لئے اور اگر اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حکم تمام لوگوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ چند لوگوں کے لئے تو کون سے الفاظ ہیں سیغے سے مراد الفاظ کہہ لیجئے آپ کہ کون سے الفاظ آ جائے تو ماننا جائے کہ یہ حکم عام ہے تمام لوگوں کے لئے مولی فرماتے لِلْعُمُمِ سِيَغٌ وَأَلْفَاذٌ كَثِيرًا کہ عموم کے بہت سارے سیغے ہیں اور بہت سارے الفاظ ہیں منہا ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اس کتاب میں کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے نمبر وائز اگر دیکھتے ہیں تو انہوں نے صرف دس بیان کیا ہے عموم کے جو سیغے ہو سکتے ہیں جو الفاظ ہو سکتے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ حکم تمام لوگوں کے لئے ہے اس کو انہوں انہوں نے یہاں صرف دس کا تذکرہ کیا ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی ہو سکتے ہیں آئیے انہوں نے الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب یہ لفظ آ جائے تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہ حکم تمام لوگوں پر لاغو ہو رہا ہے نمبر ایک لفظ کل لفظ کل کما فی قول اللہ تعالی کل لمرئم بی ما قصب رہین لفظ کل یہ کل کا لفظ جب آتا ہے تو یہ عموم پر دلالت کرتا ہے مراد کیا ہوگا کہ اب کل کے بعد جو کچھ آ رہا ہے وہ تمام لوگوں کے لئے ہے چند لوگوں کے لئے نہیں جیسے آیت کریمہ میں لفظ کل آیا کل لمرئم بی ما قصب رہین یہ آیت کریمہ بارہا گزری ہوگی کل لمرئم بی ما قصب رہین کہ ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے بدلے رہین ہے گروی ہے یا یہ کہیے اپنے عمال کے بدلے گروی ہے عمال اگر صحیح ہے تو اس کے بعد وہ چھوٹ جائے گا ورنہ وہ قید کر لیا جائے گا تو یہاں کہا کل لمرئم بی ما قصب رہین کتنے لوگ اپنے عمال کے عوض گروی ہیں بولیے کیسے معلوم ہوا کل یہ لفظ کل بتا رہا ہے کہ ہر انسان کے لئے بات کہی جا رہی ہے انسان جو بھی ہے آدمی جو بھی ہے وہ اپنے عمال کے عدبار سے ہے اس کا حساب ہونے والا ہے اسی کے عدبار سے یا تو چھٹکارہ ملے گا یا تو وہ قید کر دیا جائے گا کوئی تخصیص ہے کہ علماء اس میں شامل نہیں ایسا نہیں ہے نا یا یہ کہ ملدب انبیاء اس میں شامل نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدید بھی ہے نا کہ ہر شخص اپنے عمال کے عدبار سے جائے گا اور دوسرا اللہ کے رحمت جب تک ڈھاپ نہ لے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جو بھی آدمی ہے اس کے لئے حکم آ گیا ہے وہ پیر ہے کہ مرید ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کس سے بیعت کیا ہے کس سے نہیں کیا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا آدمی ہے تو اس پر یہ حکم لاغو ہوگا کل کا لفظ بدلاتا ہے ہر آدمی پر یہ حکم لاغو ہوگا بیمہ کا سبرہین کا کہ اپنے عمال کے بدلے وہ گروی ہے گروی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں جی نورگیس مورگیس یعنی جو کرز لیتے ہیں ہاں سیکورٹی ڈیپوزٹ کہ پہلے کچھ دے دیتے ہیں کہ بھائی جب تک آپ کا قرض حمدہ نہیں کریں گے یہ آپ رکھیے اسی طریقے سے انسان اپنے عمال کے بدلے گروی ہے جب تک صحیح عمال نہیں پیش گیا تب تک وہ قید رہے گا وَقَوْلُ اللَّهَ تَعَالَى اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ان کے قول یہ بھی ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوْتِ کیا ترجمہ کریں گے ہر نفس کو موت کا مزہ نفس مراد جاندار کون جاندار انسان یا غیر انسان جی جنات بھی شامل ان کو موت آئے گی جو بھی جاندار ہیں جو بھی جاندار ہیں ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے کیسے معلوم ہوئے لفظِ کُل اس نے پورے حکم کو عام کر دیا ہے کہ ہر نفس پر یہ لاغو ہوگا جو ذی روح ہیں روح والے ہیں سب پر یہ حکم لاغو ہوگا ذائقت الموت موت کا مزہ سے چکھنا ہے بات سمجھ گئے انبیاء شامل ہوں گے نا جو نہیں شامل ہوگا اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تذکرہ کر دیا ہے سور الرحمن کے اندر ذکر فرمایا ہے نا قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَا دیکھ رہے ہیں وہاں الگ کر دیا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو ذروح ہے ایک ہی ذات ہے جو حیون ہے زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی بقیہ جتنے زندہ ہیں سب کو موت آئے گی تو ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا عام کا کہ جب کسی حکم میں یہ لفظ آجائے ایک کل تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے دوسرا لفظ جميع لفظ جميع کما فی قول اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ رب العالمین کس قول خلاق لکم ما فی الارض جميعا خلاق لکم ما فی الارض جميعا کیا ترجمہ اس کا خلاقا اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جميعا تمام کے تمام کو اب روئے زمین میں بہت ساری چیز ہے نا اللہ فرماتا جميعا جو کچھ بھی زمین میں ہے تمام کے تمام کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے یعنی تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا تو انسانوں کے فائدے کلاللہ رب العالمین نے زمین کی تمام تر چیزوں کو پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں پائی جاتی ہے سب کے سب انسانوں کی فائدے کلاللہ رب العالمین نے پیدا کیا اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کچھ سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کی پوجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں درختوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے فائدہ کے لئے پیدا کیا تو اس سے فائدہ اٹھائیے اب بات لوگ فائدہ نہ اٹھا کر کے اس کی پوجہ کرنے لگتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے تو بہرحال یہاں ہمیں دکھانا یہ ہے کہ لفظ جمعی آیا ہے وہ بتلاتا ہے کہ روح زمین میں جو کچھ بھی ہے سب انسانوں کے فائدے کے لئے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے مولف یہاں لفظ کل اور لفظ جمعی میں تھوڑا سا فرق بتلا رہے ہیں کہ کل اور جمعی کل بھی تمام کے تمام پر درائیت کر رہا ہے اور جمعی بھی تمام کے تمام پر درائیت کر رہا ہے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے فرماتے ہیں غیر ان لفظ کل یدل على تعلق الحکم بکل فرد و اما لفظ جمعی فانہا یتعلق بالمجموع مگر لفظ کل ہر فرد پر دلالت کرتا ہے اور لفظ جمعی ہر ہر فرد پر نہیں بلکہ ہر گروپ پر دلالت کرتا ہے اب اس کو آپ سمجھیں لفظ کل بول لیا اس سے مراد مثال دیکھئے انسانوں میں کتنے انسان ہیں بہت سارے ہیں نا تو لفظ کل جب اس پر داخل کیا جائے تو ہر ہر انسان مراد ہوگا یہ بھی یہ بھی یہ بھی کوئی چھٹنے والا نہیں اور جب جمعی استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا کہ ہر گروپ جیسے انسانوں کا ایک گروپ ہے جناتوں کا ایک گروپ ہے پرندوں کا ایک گروپ ہے پھر پرندوں کے اندر بھی مختلف گروپ ہیں ایسے ہی جانوروں میں مختلف گروپ ہیں درخت کا گروپ ہے وغیرہ وغیرہ تو جمعی کا لفظ دو یہ بھی عموم پر دلات کرتا ہے کل کا لفظ یہ بھی عموم پر دلات کرتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ کل ہر ہر فرد پر دلات کرتا ہے اور جمعی ہر ہر فرد پر نہیں بلکہ گروپ پر دلات کرتا ہے مجموع ٹھیک ہے نمبر تین عموم کے سیغے میں سے نمبر تین الجمع المعرف بلام الاستغراق کہ ایسا جمع کا لفظ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں واحد آتا ہے تفنیہ آتا ہے اور جمع آتا ہے واحد ایک پر دلات کرتا ہے تفنیہ دو پر دلات کرتا ہے اور جمع تین اور تین سے زائد پر دلات کرتا ہے یہاں بات چل رہی ہے الجمع المعرف بلام الاستغراق کوئی جمع کا لفظ ہے جو تین یا تین سے زائد پر دلات کرتا ہے اگر اس کو لام کے دریہ سے معرفہ بنا دیا المعرف بلام الاستغراق معرف بولتے ہیں جس کو معرفہ بنا دیا گیا پڑھیں معرفہ نکرہ معرف باللام جی معرفہ نکرہ پڑھیں تھوڑا بہت ایک ہوتا ہے کہ نکرہ بول دیئے کوئی بھی مراد ہے رجلون کوئی بھی ہو سکتا ہے ار رجلوں کر دیئے کوئی ایک آدمی مراد ہوگا ٹھیک ہے وہ کیوں فرق ہو گیا تھا علیف لام کے آ جانے سے رجلون میں علیف لام نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی اور ار رجلوں اب یہ ار علیف لام آ جانے کے وجہ سے کوئی ایک مراد ہوگا اس کو بولتے ہیں معرفہ ہو گیا کیا ہو گیا معرفہ ایسے ہی کوئی جمع کا لفظ ہے جو تین یا تین سے زائد پر دلات کرتا ہے اگر اس کو لام سے معرفہ بنا دیا گیا معرف باللام کر دیا گیا ٹھیک ہے تو وہ بھی اموم پر دلات کرے گا حالانکہ جمع ہے تین پر بھی دلات کر سکتا ہے چار پر بھی دلات کر سکتا ہے دس پر بھی دلات کرتا ہے سو پر دلات کر سکتا ہے لیکن یہاں اگر اس پر عرف لام داخل ہو گیا تو اب تین سے چار پر دلات نہیں کرے گا اب پورے پر دلات کرے گا ٹھیک ہے ذرا مثال سمجھیں کما فی قول ہتحالا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمتلقات متلقہ واحد ہے اسی کی جمع متلقات ہے متلقات تین پر بھی دلات کرتا ہے یعنی ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی تو متلقات جب بولتے ہیں تو تین ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی چار ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی یا اس سے زیادہ اب اس پر عرف لام داخل کر دیا گیا المتلقات المتلقات یتربسن بی انفسہن ثلاثت قرو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے انتظار کریں گے کتنا ثلاثت ثلاثتہ قرو تین ایسی ٹھیک ہے اب یہاں پر کتنی عورتوں کے بارے میں یہ حکمیں دیا گیا ہے جو بھی متلقہ ہے جو بھی طلاق شدہ ہے اس کو دوسری شادی اگر کرنی ہے تو کم از کم تین ایسی ان کو انتظار کرنا ہے جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا کہ تین مراد ہیں چار مراد ہیں پانچ مراد ہیں نہیں یہاں جو کچھ بھی اگر ایک بھی ہے اس پر بھی یہی دلانت کرے گا ایک عورت ہے جو طلاق شدہ ہے اس کے لئے بھی یہی حکمیں ہیں جبکہ جمعہ کا لفظ لائے گیا تھا نا کہ تین یا تین سے زائد ہوں تبھی نہیں الکے لگنے کی وجہ سے یہ ایک عورت ہے اس پر بھی یہی دلانت کر رہا ہے کہ اگر وہ طلاق شدہ ہے تو پھر اس کو تین ہے انتظار کرنا ہے دوسری شادی کرنے سے پہلے دو ہے تو بھی تین ہے تو بھی چار ہے جتنے بھی ہیں سب کے لئے حکمیں آگئے ہیں یہی اموم ہے یہی کیا ہے اموم ہے اگر یہ افلام نہ ہوتا تو ایک پر یہ دلانت نہ کرتا کیونکہ لفظ کیا ہے تین یا تین سے زائد بھی دلانت کرنے والا ہے نا جمع کا لفظ ہے تو کم اسکم تین یا چار یا پانچ ایسے ہونا چاہیے تھا دو پر تو نہیں ہونا چاہیے تھا ایک پر تو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن الیفلام کے آنے کی وجہ سے المتلقات ہونے کی وجہ سے یہ ایک پر بھی دلانت کرے گا یہی حکمیں ایک کے لئے بھی ہے یہی حکمیں دو اور تہیسی ان کے لئے بھی ہے یہی حکمیں تین ہے اور تین سے زائد اگر متلقہ ہیں سب کے لئے یہی حکم ہے عام ہو گئے حکموں کیسے عام ہوا جمع پر عرف لام داخل کر دینے کی وجہ سے کہتے ہیں فلفظ المتلقات جمع معرف باللام التي تفید الاستغراق کی متلقات کا لفظ یہ معرف باللام ہے التي تفید الاستغراق جو استغراق کا فائدہ دے استغراق جو اپنے اندر سب کو شامل کر لیتا ہے جتنی بھی طلاق شدہ عورتیں ہیں اس لفظ کے اندر شامل ہو گئیں اگر افلام نہ ہوتا تو ایک عورت اگر طلاق شدہ ہے تو اس پر بھی حکم لاغو نہ ہوتا دو عورت طلاق شدہ ہیں تو ان پر بھی حکم لاغو نہ ہوتا ولہذا كان اللفظ شاملا لکل متلقات اسی وجہ سے یہ لفظ تمام متلقہ عورتوں کے لئے شامل ہو گیا وَهَذَا كُلُّ لَفْضِ جَمْعٍ دَخْلَتَ عَلَيْهِ لَامُ الْاستغراق کہتے ہیں اسی طریقے سے ہر جمعہ کا لفظ جمعہ سے مراد جو تین یا تین سے زائد بھی دلائت کرے ہر جمعہ کا لفظ اگر اس پر افلام آ جائے تو وہ پھر عام کا فائدہ دے گا یعنی ایک پر بھی دلائت کرے گا دو پر بھی دلائت کرے گا تین پر بھی دلائت کرے گا چار بھی دلائت کرے گا کتنے سیغے میں نے بیان کی ہے عموم کے کون کون سے لفظِ کُل لفظِ جمعی جمعہ کا لفظ جو معرب باللام جمعہ کا لفظ جو معرب باللام اب اس کے لئے آسان کیا ہے یہ سیغہ آپ نے یاد کیا جیسے لفظِ کُل دلیل آگے کل نفس دائقت الموت لفظِ جمعہ اموم کے پر دلائت کرتا ہے دلیل خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعُرْضِ جَمِعہ اتنا ہی یاد کر لیجا کافی ہو جائے گا المتلقاتو الجمع والمعرب باللام اس کے لئے بس اتنا یاد کیا کہ جمعہ کا لفظ معرب باللام ہو تو اموم پر دلائت کرتا ہے دلیل والمتلقاتو يتربسن بیانفسہن ثلاثتا قروب چوتھا سیغہ ہے یا لفظِ ہے الجمع والمفرد المعرفان بالاضافة معرفہ بنانے کے ایک طریقہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اضافت مضاف مضافلے پڑھے ہیں سعج جی تو معرفہ ایک تو افلام کے دریجے سے بنائے تو فائدہ دیا ایسے ہی مفرد کا لفظ ہو یا جمع کا لفظ ہو اس کو معرفہ بنا دیا جائے اضافت کے دریجے سے کسی کی جانب مضاف کر کے کسی کی جانب مضاف کر کے اگر مضاف کر دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے معرفہ بن جاتا ہے اور معرفہ بننے کے بعد وہ اموم پر دلائت کرنے لگتا ہے آئیے مثال دیکھتے ہیں مثال الجمع قول تعالی یوسیکم اللہ فی اولادکم لِلدھکرِ مِتْلُ حَدِّ الْأُنثَيَيْنِ اولاد کوئی بھی اولاد ہو سکتی تھی اولاد ولدن کی جمع کتنے بے دلائت کرتی تین یا تین سے زائد بے دلائت کرتی یہ کسی کی بھی اولاد ہو سکتی باسم جانے نا لیکن جب کم اولادکم کہڑ دیا تو اب کس کا ہو گیا انسانوں کی اولاد تم میں سے مسلمانوں کی اولاد باسم جانے گئی تو اب یہ اضافت ہونے کے وجہ سے معرفہ بن گیا نا پہلے اولاد تو کسی بھی اولاد تھی لیکن اولادکم کہنے کے وجہ سے کیا ہو گیا وہ خاص ہو گیا معرفہ بن گیا کہتے ہیں یہ معرفہ بن جانا یعنی جمع کا لفظ ہے اس کو اضافت کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا جیسے پچھلے والے میں کہا تھا جمع کا لفظ ہے تھا عرف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا تھا المتلقاتو تو تمام پر دلات کرنے لگا تھا اموم پر دلات کرنے لگا تھا ویسے ہی جمع کا لفظ ہے اضافت کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا تو یہ بھی اموم پر دلالت کرے گا یہ حکم بھی تمام اولاد پر شامل ہو جائے گا مثال دیکھئے اللہ رب العالمین نے تم کو حکم دیا تمہاری اولاد کے سلسلے میں لدھا کریم اتلو حد دلون سیئین کی مذکر کو مؤنس کے ڈبل ملے گا وراست کے باب میں وراست کے باب میں کیا ہوگا کہ اگر کسی کے ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکا ہے دو لڑکیاں ہیں تو ایسی صورت میں جب وراست تقسیم ہو گئے تو کیا ہوگا لڑکے کو لڑکیوں کے ڈبل ملے گا ایک لڑکی کو اگر دس ربہ ملے گا تو لڑکے کتنا ملے گا بیس ملے گا ٹھیک ہے تو یہ اللہ رب العالمین اب کہا یوسیکم اللہ فی اولادیکم لدھا کریم اتلو حد دلون سیئین کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے تم پر فرد قرار دیتا ہے کیا تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ ان کو ان میں سے مذکر کو مونس کے ڈبل ملنا چاہیے اب جتنی بھی اولادیں ہیں سب پر یہ حکم لاغو ہوگا اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہے تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے بس تو وہ اولاد ہیں کیا ولد ہیں ولدان ہے نا ولدان ہے کی اولاد ہیں وہ دو ہی تو ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا اب ان پر بھی یہی حکم لاغو ہوگا لدھا کریم اتلو حد دلون سیئین کیوں ایسا ہے کیونکہ جو لفظ یہاں اولاد جمع کا استعمال کیا گیا ہے اس کو اضافت کے دریہ سے معرفہ بنا دیا گیا اولادکم اولاد اگر یہ اضافت کے دریہ سے اس کو معرفہ نہ بنایا جاتا تو اگر دو بچے ہیں تو ان پر ادلالت نہ کرتا بس سننا گئی نا فَإِنَّ لَفْذِ اَوْلَادِكُمْ جَمْعُ مُضَافٌ يُفِيدُ الْعُمُومِ کہتے ہیں کہ لفظ اولادکم یہ جمع ہے جو مضاف ہے یفید العموم جو عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ جتنی بھی اس طرح معاملہ ہوگا ایک لڑکی ایک لڑکا ہے دو لڑکی تین لڑکا ہے جیسے بھی ہوں گے سب پر ایک ہی حکم لاغو ہوگا کہ مذکر کو لڑکے کو لڑکی کے ڈبل ملے گا فَهُوَ يَشْمُلُ جَمِعُ الْأَوْلَادِ یہ تمام اولاد کو شامل اِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ الْمُخَصِّصِصِكَ معرفہ بنا دیا گیا مضاف کر کے معرفہ بنایا گیا تو ایسی صورت میں وہ بھی عموم کا فائدہ دے گا جیسے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کیا تو جمعہ کرتے ہیں وَإِن تَعُدُّ مشہور آیت ہے کیا تو جمعہ کی فیر سے کیجئے نعمتوں کو لفظ یہاں کیا ہے اللہ نعمت جو ایک ہی نعمت بدرات کرتا ہے سمجھ رہے نا اگر صرف نعمت پر گوھر کرو تو ایک ہی بدرات کر ایک ہی نعمت نا اور تو ایک نعمت کو شمار کیسے کریں گے اگر ایک ہی ہو تو اس کو کیسے شمار کریں گے شمار ہو گئی نہیں گنتی اس کی لگائی جاتی تعداد ہو میں اکیلا بیٹھوں اپنے آپ کو گنوں گا کہ میں کتنا ہوں ایک چیز کو کیسے شمار کریں گے جب ایک سے زائد چیزیں ہوتی تب شمار کی جاتی ہیں نا اللہ رب العالمین نے نعمت واحد استعمال کیا یہاں پر لیکن چونکہ اضافت کے دریہ سے یہ واحد کا لفظ معرفہ بن گیا تو اب یہ صرف ایک نعمت پر دلالت نہیں کرے گا جتنی بھی نعمتیں ہیں اب یہ اموم بن گیا ہے اور اموم بننے کی وجہ کیا ہے واحد ہوتے ہوئے معرفہ بنا دیا گیا اضافت کے دریہ سے اب اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اب وہ آپ کا جو ترجمہ ہے بالکل صحیح ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے سمجھ گئے نا یہ معنی کیسے آگیا واحد کا لفظ ہے تھا اس کو نعمتوں نعمت کو نعمتوں کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اس کو اضافت کر کے عام بنا دیا گیا ہے اضافت کر کے اس کو مضاف بنا کر کے معرفہ بنایا تو اب وہ جو اموم پر دلالت کرنے لگا سمجھ گئے نا اللہ کی نعمت مضاف مضافل ہے اچھے یہ بتائیے جو سب یہ قوایت جو لوگ نہیں جانتے کیا وہ قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے پچھلے درس میں کسی بیان کیا ہے وہ بیچارے کے اتنا ترجمہ ہوگئے تو معلوم پڑا کہ نوہ کا یہ تو بہت آگے کی چیز ہے گرامر کی ابتدائی کتاب بھی انہوں نے نہیں پڑھیتے اور قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں حد ہوگئی نا یہاں اتنی مینہ سے پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو بڑی مشکل سمجھا پا رہے ہیں اور باقیدہ وہ اتنا کل نہیں در اچھے کل لی دی یہ حال ہے اب یہیں دیکھیں اس کو پڑھنے کا فائدہ اب آپ بتا سکتے ہو بھئی اللہ رب العالمین نے لفظ واحد استعمال کیا نعمت تو ہم نعمتوں کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم نے نعمت نعمت کا لفظ یہاں مضاف ہے اضافت کے وجہ سے معرفہ بن گیا جب معرفہ بن جائے گا تو وہ اموم پر دلالت کرے گا تمام نعمتوں کو ابن اندر شامل کر لے گا کہتا ہے فَإِنَّ لَفْضُ نِعْمَتْ مُفْرَجْ وَاحِدْ ہے مضاف مضاف یفید العموم جو عموم کا فائدہ دیتا ہے فَهُوَ يَشْمَلُ جَمِيعَ نِعْمَ اللَّهِ پس یہ لفظ نعمت کا یہ اضافت کے بعد عموم کا فائدہ دینے لگا جو کہ اب یہ اللہ کی تمام نعمتوں کو شامل ہو گیا ہاں اللہ مضاف چار سیغے میں نے پڑھا ہے پانچوہ المفرد المعرف بِالَّتِ تُفِيدُ الْاستِغْرَاقِ لفظ مفرد ہے اور اس کو علف لام کے دریا سے معرفہ بنایا گیا علف لام کے دریا سے معرفہ بنا دیا گیا جو کہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے یعنی تمام چیزوں کا بنندر شامل کر لیتا ہے اس سے پہلے کیا تھا جمع کا لفظ تھا اس کو علف لام کے دریا سے معرفہ بنایا گیا تھا والمتلقات ہے نا اور یہاں کیا ہے مفرد کا لفظ واحد کا لفظ ہے اور اس کو علف لام کے دریا سے معرفہ بنایا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی عموم کا فائدہ دے گا کما فی قول اللہ تعالی جیسا کہ اللہ رب العالمین کا قول ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا بے کو حلال کیا سود کو لفظ بے واحد ہے اس کی جمع بوجوہ آتی ٹھیک اور ربا بھی واحد ہے دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے کتنی تجارت کو حلال کیا ساری یہاں تو ایک ہی کا لفظ ہے نا بے واحد عربی گرامہ ایک دم واضح ہے بھئی واحد کا لفظ ایک پہ درات کرے گا تصنیہ کا دو پہ درات کرے گا جمع کا تینوں تین سے زائد پہ درات کرے گا ہے نا بے واحد کے لفظ ہیں تو اللہ تعالی نے بے کو حلال کیا کتنی بے کو کتنی تجارت کو یہ ہر کا ترجمہ کیسے ہم کر پا رہے ہیں واحد پر ایفلام آ گیا ہے البے ہو گیا البے ہو گیا ہے تو یہ واحد کا لفظ ایفلام کے ذریعے سے جب اس کو معرفہ بنائے تو اب جہاں یہ تمام بیو پر درات کرے گا اب بے نہیں رہ گیا اب بیو ایک پہ بھی درات کرے گا دو پہ بھی درات کرے گا تین ہی ہر قسم کی تجارت ایسے ہی ریبا واحد کا لفظ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ سود کے بہت ساری قسمیں موجود ہیں سود کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں تو کونسی ایک ہی نہیں ال کی وجہ سے تمام قسمیں کی سود کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کو اللہ نے حرام قرار دیا یہ کیوں آیا اوہ ریبا کے لفظ کو جو واحد تھا اس کو ایفلام کے ذریعے سے معرفہ بنا دیا گیا سمجھ رہے ہیں بور تو نہیں ہو رہا ہے ایسے ہی وقول اللہ تعالی اللہ رب العالمین کا قول الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما میت جلہ کیا تجمع کرتے ہیں زانیا اور زانی ان میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگائے جائیں ہر ایک کو سو سو کوڑے لگائے جائیں اب یہاں یہ حکمیں کتنے زانیا زانیا کے لئے ہر ہر آ گیا نا ای کہاں سے لے کر کیا ہے وہ تو ایک ہی میں دلائت کر رہا تھا زانیا ایک زنا کرنے والی عورت زانی ایک زنا کرنے والا مرد لیکن یہ حکم تمام پر ہے کیوں اس پر علف لام داخل ہے واحد کا لفظ تھا اس کو علف لام دریہ سے معرفہ بنا دیا گیا تو اب یہ صرف ایک پر دلائت نہیں کرے گا بلکہ یہ لفظ جس جس پر صادق آئے گا اس پر دلائت کرے گا جو بھی زنا میں ملوث ہے ان پر شامل ہو رہا ہے یہ چار لفظ یہاں ذکر کیا گیا بے ربا زانیا زانی عامن يشملو کل الافراد اللذی يصدقو علیہم ذالک اللفظ دون حسر بکمیت معین او غدد معین کہ یہ لفظو اب عام بن گیا ہے افلام کے داخل ہو جانے کی وجہ سے اب جس جس چیز پر جس جس لین دین پر بے کا لفظ دلالت کرے گا وہ حلال ہے جس جس لین دین پر ربا کا لفظ دراج کرے گا وہ حرام ہے جس جس شخصے پر زنا کا حکم لگ رہا ہے اس کے لئے یہ سو کوڑے کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے جبکہ اس میں آپ دیکھیں کہ چاروں کے چاروں لفظیں کیا ہیں واحد ہیں سب کے سب لفظیں کیا ہیں واحد ہیں یعنی ایک پر دلالت کرنے والے ہیں لیکن عرفلام کے آ جانے کے وجہ سے اب وہ تمام پر دلالت کریں گے اب عموم کا فائدہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھئے گرامر کی گھنٹی میں رہتے ہیں کی نہیں رہتے اس میں تمام باتیں آتی ہیں یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کسی مراد کیا ہے ایک لفظ یہاں نہیں آگے کے حکمے سے جوڑ کے دیکھیں گے اس کو آگے کے حکمے یعنی کیا حکمے لگ رہا ہے اب اگر البیت کہہ دیا گیا البیت کہہ دیا گیا تو اب البیت کے ساتھ آگے کیا کہا جا رہا ہے وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا آگے جو حکمے لگایا جا رہا ہے تو البیت بیت کا لفظ جس جس گھر پر دلالت کرے گا اس اس گھر کے بارے میں وہ بات کہی جا رہی ہے جو حکمے لگایا جا رہا ہے اس اس پر حکمے لگایا جا رہا ہے کسی ایک پر پھر نہیں رہتا اللہ یہ کہ وہاں کوئی ایسی چیز ہو جو بتلائے کہ نہیں صرف اسی گھر کی بات کی جا رہی ہے جیسا کہ ابھی آئے گا وہ کی جیسے میں نے ایک مثال دی قل من علیہ فان وہ بھی عموم پہ دلالت کر رہا ہے البیت بھی عموم پہ دلالت کر رہا ہے لیکن اگر کوئی ایسی دلیل آ جائے جو اس کو خاص کرے کہ نہیں اس سے یہ خارج ہے اس سے صرف اتنا مراد تو وہ آگے اسی کا بیان آئے گا مخصص خاص کرنے والی دلیلیں تو وہاں کچھ ایسی چیزیں رہیں گی جو آپ کو بتلا دیں گی کہ یہ البیت سے مراد صرف یہ والا گھر مراد ہے یا اس کے علاوہ البیت سے مراد تمام گھر آئیں گے تو آگے پیچھے تمام دیکھ کر کے اس پر بات کی جائے گی جیسے لفظ کل بھی ہے وہ عام ہے لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ اس کے آگے پیچھے کوئی ایسی چیز رہتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اس لفظ کل سے مراد سب نہیں بلکہ اتنے لوگ ہیں وہ آگے اس کا تذکرہ عام کبھی تو عام کا بیان چلنا ہے عام اور خاص دونوں یہ ہمارا جو در سے چلنا ہے اس کا عنوان کیا ہے العام والخاص تو ابھی ہم العام میں چلنا ہے جب الخاص میں آئیں گے پھر دونوں کو ملائے جائے گا یہ عام ہے تو اس کے ساتھ خاص یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ عام کا لفظ خاص ہو سکتا ہے جو ابھی تمام لوگوں پر دلالت کر رہا ہے اس کی وجہ سے چند لوگوں پر دلالت کرے کسی ایک پر دلالت کرے بس سمجھ رہے ہیں ایسا وہ سیاق و سباق سے دیکھ کر اس کا فیصلہ پھر کیا جائے گا مخصص ابھی اس کی بحث آئے گیا ٹھیک ہے وقت ہو گیا نشتہ نہیں گیا اچھا تو یہ چند چیزیں میں نے دیکھ رہے کی ہیں آپ سے ایک دارش یہ ہے کہ ان کو آپ یاد کیجئے لفظ کل دلیل کل من نیحفان یا کل مرئن بما کسب رہین کل نفس جمیع خلق لکم ما فلود جمیع الجمع المعرب باللام دلیل والمطلقات اتربسنا بانفوسهن ثلاثت قرو الجمع والمفرج المعرفان بالاضافہ یعنی جمع کو اضافت دریہ سے معرفہ بنا دیا جائے اور مفرد کو اضافت دریہ سے معرفہ بنا دیا جائے تو وہ اموم پر دلائت کرنے لگتے ہیں جمع کے مثال مفرد کو معرفہ بنا دیا جائے اضافت کے دریہ سے تو وہ بھی جمع پر دلائت کرتا ہے جیسے ایسے ہی مفرد کا لفظ ہے اس کو افلام کے دریہ سے معرفہ بنا دیا گیا تو وہ جمع پر دلائت کرنے لگے گا جیسے ایسی آگے آ رہا ہے اسماع الشرط اسماعش آپ نے سنا ہوگا شرط ہے کہ کچھ الفاظ ہیں من وغیرہ جیسے کہا گیا جس شخص نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا یہ ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ ترجمہ کیا کرتے ہیں رمضان کا مہینہ جو پایا من اس کو روضہ رکھنا ہے سمجھ گئے نا لفظ من یہ لفظ من عموم پر دراج کرتا ہے ایسے ہی اسماع الاستفہام جس سے سوال کیا جاتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْدِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرد حسنا دے فَيُضَعِفَهُ لَهُ اَدْعَافًا كَثِيرًا تو اللہ رب العالمین اس کو خوب زیادہ بڑھا چڑھا کر دے تو یہاں لفظ من یہ عموم پر دلالت کرتا ہے ایسے ہی اَنَّكِرَا فِي سِعَقِ النَّفِي یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت تھی تو اس کا بھی اَنَّكِرَا فِي سِعَقِ النَّفِي نفی کے پسمندر میں کیا کہ بولیں گے سیاق کونٹیسٹ نفی نیگیٹیو نفی نہیں منا کرتا پروبیشن پروبیشن تو نفی کے سیاق میں ہو یا نحی کے سیاق میں ہو جس میں منع کیا گیا ہو تو وہ پھر عموم پر درات کرے گا اگر نکرہ ہونے کے باوجود وَمَفَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهُ ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ کیا کرتے ہیں لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهُ کا سوائے اللہ کے ٹھیک ہے لَا إِلَهَا جب ہم نے کہہ دیا تو جتنے بھی معبودانِ باطلیں ہیں سب شامل ہو گئے نا سب کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی بچا لفظ الہت کوئی بھی تو سکتا تھا کوئی ایک نہیں ایک معبود کو کہتے ہیں واحد کا لفظ دے اب یہ ایک پر دلات کر سکتا تھا کہ فلا کا میں انکار کرتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں اس کے لئے بہت سارے معبودانِ باطلہ تھے لیکن وہ نفی کے سیاق میں لا إلَهَا کوئی معبود نہیں اب کوئی معبود جو ہم بولے تو اس میں ہر قسم کے جو معبودانِ باطلہ ہیں سب کی نفی ہو گئی ایسے ہی اَنَّكْرَةُ الْمَوْصُوفَ بِوَصْفِنْ عَام ایسا نکرہ جس کے صفت عام ہوں آگے اس کی مثال دے گی الَاسْمَعُ الْمَوْصُولَ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا میں نے تفصیل سے پڑھایا ہے اتنا آپ تفصیل کے ساتھ یاد کریں گے اور بقیہ کو صفت شروع شروع کا یاد کیجئے اَسْمَعُ الْاستِفْحَام ہو گیا اَسْمَعُ الشَّرْط ہو گیا نَكْرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفِي ہو گیا النَّكْرَةُ مَوْصُوفَ بِوَصْفِنْ عَام ہو گیا اور ایسی اَسْمَعِ مَوْصُولَةً ہو گیا ٹھیک ہے رزاکم اللہ خیر بارکتاللہ السلام علیکم بارکتاللہ